اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ نورملی اکثر لوگوں کو ایشو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو نین ٹھیک نہیں ہے اب نیند کی ایساچ کوئی گولی نہیں ہے مطبعہ آپ جتنی مرضی ایفرٹس کر کے دیکھ لیں نیند نہیں آئی نیند ہمیشہ اس صورت میں آئے گی جب آپ فیزیکل ورک کریں گے اور فیزیکل ورک نورملی ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں جو فیزیکل ورک کر رہے ہیں اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ گولیوں کا استعمال کر رہے ہیں تو گولیاں برادر ازنٹ سلوشن گولیاں اگین پرابلم ہی ہیں تو گولیوں کی طرف نہ جائیں سلوشن کی طرف جائیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ماشاءاللہ درہ در کومنٹس آ رہے ہیں لیکن کومنٹس کا سلسلہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے اور بات کرتے ہیں اب نیند کو کیسے بہتر کرنا ہے نیند کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے تھکاوٹ آپ کو اتنی تھکاوٹ ہو کہ آپ بینہ پنکھے کے بھی سو سکیں لٹلی میں نے خود لائف میں وہ فیز دیکھا ہے کہ جس میں انسان دن بر محنت مزدوری کرتا ہے کام کرتا ہے اب کبھی لائف میں کسی مزدور کو ضرور دیکھے گا میں صبح جب پارک میں جاتا ہوں تو میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ اس پارک کی نکر پہ جو باہر فٹ پاتھ جسے آپ کہتے ہیں فٹ پاتھ پہ ایک انسان سویا ہوتا ہے اور میں نے اکثر اس پہ نوٹس کیا ہے کہ اس کے موں سے یہاں سے ساری جاگ نکر رہی ہوتی ہے اس کے پر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ انسان پھر بھی سویا ہوتا ہے اب اس کے پاس نیند کا وہ خزانہ ہے جو آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے مطلب لٹلی ہمیں اس کی لائف سے کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اس کی لائف کو جب میں نے دیپلی انڈرسٹینڈ کیا تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کی میں نے اسے اکثر دیکھا وہ روڈ کے کنارے سے وہاں سے کچرہ اٹھا رہا ہوتا تھا بوتلیں پلاسٹیک کے پک اپ کر رہا ہوتا تھا دن میں نے دیکھا کہ یہ بندہ اتنی سکون کی نیند سو رہا ہے اور ہم لوگ اتنی گولیاں کھا رہے ہیں اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں آفٹر دیٹ ہمیں نیند اچھی نصیب نہیں ہو رہی جو آپ کی نیند ہے نا وہ اصل میں ہیلر کا کام کرتی ہے آپ کی پوری باڈی کو ہیل کرتی ہے آپ کے پوری باڈی کو رفو کرتی ہے ہر چیز جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اندر توڑ پور ہو رہی ہوتی ہے اس کے پروسیجر کو یہ بہتر سے بہترین کرتی ہے سو بیٹر اس دس کہ آپ جو ہے نیند پہ ضرور کام کریں نیند بہتر ہوگی تو ہر چیز انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی